سنتبت مانش سانت ہوں جن کے گوڑوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان میں اسوچی بھاونہ کی چرچہ چل رہی ہے جس میں شریر چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ اسٹری پترہ دکھا ہو وہ ملموتر کا بنا ہوا ہے گندے پدارتوں سے بنا ہوا ہے اور اتنت ملن پدارت ہے اور ہمارا بھگوان آتما اتنت پرم پدارت پرم پوتر پدارت ہے ان دونوں کا میل کہاں اس ساستروں میں شریر اور اسٹری پترہ دکھ سے ایک اطمامت تڑھانے کے لیے اور راک کم کرنے کے لیے راک کو چھوڑانے کے لیے ان کی انتتہ، اثرنتہ، اثارتہ، بھننتہ اور اپاوی ترتا کی چرچہ کی اور اپنا بھگوان آتما تک اپنی درشتی لانے کے لیے اس میں اپنا اسطح پت کرنے کے لیے اس سے ہمارا راک جڑے اور اس کا ہی ہم دھیان کریں اس بھاونا سے آتما کی نتتہ، سرنبھوتتہ، سارتھکتہ، ابھننتہ اور پرم پوترتہ کی چرچہ ان بارے بھاوناوں میں بہت گہرائی سے کی جاتی ہیں اور یہ صرف اس لیے یہ کی جاتی ہے کہ یہ نرنتر ہماری بھاونا ہمارے اندر میں بہتی رہنی چاہیے یہ تو چھے بھاونا نام دے دیا ہے لیکن ہم ایک بچار کریں گدھ کے روپ میں تو یہ برابر ایک کرمک بکاس ہے کہ ان کا شروع کا چنتمن ہی ہے کھال میں ہے نا تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ یہ ایک چھنڈ رہے گا چلا جائے گا تو جانے والے سے کیا پرم کرنا جانے والے سے اپنا پن استعافت کرو گے تو رونے کے علاوہ کیا ہاتھ لگنے والا ہے یہ انتتہ بتا کر کے یہ بات کا گیان کرانا جاتی ہے ایک کسی لڑکی نے کسی نبے ورس کے بڑھے سے سادھی کی کیونکہ وہ عرب پتی تھا کھال میں ہے نا وہ بہت سادہ آن گھر کی تھی گریب تھی پیسہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہوگا سے ہوگا یعنی کبز رہنے کی اٹھنے میتھنے کی کھانے پینے کی سفدہ تو اگدم ایک بن ملے گی اتنی چیز کا لاف تو ملے گا اس بھاونان سے اس نے سادھی کیا اور وہ ایک سال میں ہی بدھوا ہو گئی بدھوا ہو گئی تو رونے لگی تو لوگوں نے سمجھایا کہ تم کیوں روتی ہے تُو نے تو مانو بیددھ کے گلے میں ہی برمالہ ڈالی تھی جب نبی برس کے بڑھے سے سادھی کی جو بیمار تھا اس سے سادھی کی تو بدھوا ہونے کے لیے ہی تُو نے یہ سادھی کی تھی تُو اس دن نہیں جانتی تھی کی اور اس لیے کی تھی کہ میں کم سے کم بھائی بھائی کی پرابتی ہو جائے میرے کو تو بھے تو تیرے کو ہوئی گئی نا وہ تو اب تیرا ہے ہی سب مال تُو اس کی پتنی ہے تو اترادی کار میں وہ سارا مال تیرا ہی ہے تو اب روتی کیوں ہے کہ نہیں بدھوا ہو گئی تو رونے تو تُو نے تو رونے کے گلے میں ہی برمالہ ڈالی ہے تو جیسے وہ برمالہ ڈالنا مو رکھتا ہے نا کہ ایسی مرکتہ کون کرتا ہوگا اب آج کے جمعانے میں تو کوئی نہیں کرتا ہے کہتے ہیں آج کے جمعانے میں کون نہیں کرتا ہے کہ یہ جو سریر ہے کہ کسی بھی چھن بگٹت ہو جانے والا پدارت ہے چھن بھنگر ہے اور بگٹت ہوگا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں پائے گی اثرن ہے بالکل اثار ہے اور ایسے سریر میں تُو نے ایک اتشتاپت کیا ماں نے اس کے گلے میں برمالہ ڈالی اسے اپنا مانا تو تُو نے اپنے بئی دھب کے گلے میں ہی برمالہ ڈالی ہے تو تیرے ہاتھ میں رونے کے علاوہ اور کیا ہونے والا ہے اس طرح سے کہ یہ جو پہلے چھن بھنگر تا کی بات بتائی تو وہ جیسے مانو کہنے لگی بدھوام کہ چلو ایک سال دو سال جندہ رہے گا تو دو سال تو میں اس کا گرستی کا سکھ بھوگ لوں گی تو اس کے لئے بتایا کہ پاگل ہو گئی ہے جس سریر جتنے کال تک رہے گا اتنے کال تک تو بڑھیا رہے گا کہ یہ ایسا مہاں گندہ پدارت ہے یہ جیسا سریر ہے اس کو کھول کر کے اس کی ساری سامگری تیرے ایک کمرے میں بھر دی جائے مکان میں اور پھر کہا کہ تم اس مکان میں ٹھہرو بولو کتنے لوگ ٹھہرنے کو تیار ہوں کہ ہڈیاں پڑی ہوں ماس پڑا ہو کمری پڑی ہو کھون پڑا ہو کیوں اور اس کمرے میں کوئی کلے ٹھہرنے کے لئے کہے تو تم ایک شکن بھی ٹھہرنا چاہتا ہے نہیں ٹھہرنا چاہتا ہے تو تم اس سریر میں ہی جتنے کال توں وہ کہہ دا نا کچھ کال توں میں مجھا ملوٹے علوم تو اس کے لئے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو اتنت اپبتر پدارت ہے کہ ایک سیکنڈ بھی رہنے لائے کی جگہ نہیں ہے کیوں تو یہ تو دے کی اپبترتہ کی بات کی اور جو ابھی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ دے کے سنیوگ میں جو بس تو پل بھر آئے گی وہے بھی ملن مل موتر میں درگندھ میں ہو جائے گی تو اپنے یہ بات یہاں پر سمجھی تھی کہ جو بھی پدارت آئے گا ہنے کالا نہ کھلوہ کھائیں تو اسی کیا دردسہ ہو جاتی ہے سب ادھان دیکھے سمجھائی تھی بات تو جو جو پدارت اس کے سنیوگ میں آئے گا وہ اتنت ملن ہو جائے گا یہ بات نکی ہے وہ پکی ہے نا کہ نہیں ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جو اس کے سنیوگ میں انتکال تک رہی تب بھی وہ اپویتر نہیں ہوئی وہ کون ہے وہ کیا چیز ہے ہم ضرور اس چیز کو جاننا چاہیں گے وہ کہاں ملتی ہے اس دے کے سنیوگ میں جو باست پل بھر آئے گی وہ بھی ملن مل موتر میں در گند میں ہو جائے گی کن تو رہے اس دے میں نرمل رہا جو آتما ارے بھائی ایک دی جیسی ہے اور کوئی نہیں ہے وہ تو ہی ہے تیرا آتما ہی ہے کہ انتکال سے اس دے کے سنیوگ میں رہا اس دے کے میں نہ رہا ہو تو دوسری دے کے میں رہا ہو لیکن انتکال سے لیکن آج تک ایسا ایک سمیہ بھی کبھی نہیں آیا کہ جب یہ دہے سے رہت ہو گیا ہو ایک دہے اس کو چھوڑ کر دوسری دہے میں جاتا ہے تو بیچ کا جو کال ہے تب تو دہے سے رہت ہو جاتا ہے نا کہ نہیں وہاں بھی دو سپاہی دو سریر کارمان سریر اور تیزہ سریر اس کے ساتھ چہتا ہی رہتا ہے انتکال سے لے کے آج تک انتکال بیٹھ گیا اور اس کے سنیوگ میں اس آتما رہ رہا ہے سباب سے دیکھو تو پرمپا بیتر ہے کس دے کے سنیوگ میں نرمل رہا جو آتما وہ ہے دھے ہے سدھے ہے اور گے بھی وہ ہے آتما وہ ہے آتما ہی دھیان کرنے لائک ہے وہ ہے آتما ہی گنا کرنے لائک ہے وہ ہے آتما ہی سدھان کرنے لائک ہے پر وہ اور کوئی نہیں وہ تُو ہے تُو نے وہ جو پرمپا بیتر پدارت ہے جو تُو سیم ہے اس میں تو اپنا پن توڑ دیا اس سے تو تُو نے اپنا پن توڑ دیا اور جو پرمپا بیتر پدارت ہے تیرے سنیوگ میں ہے جس کی جیل میں گنڈی کوٹری میں تُوہے رہنا پڑا ہے کیوں اس میں تُو نے اپنا پن کر لیا ہے اور اس کی شیوہ میں صبح سے لے کے سام تک اور سام سے لے کے سبح تک جو صاحب گھر سے پچیس قدم پر آدھا فلانگ بھی دور نہیں ہے اوپس تو بنا کار کے اوپس نہیں جاتے ہیں پیدل نہیں جا سکتے ہیں پانچ میٹ کا راستہ ہے پیدل کا تو بھی گاڑی چاہیے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے صاحب پیدل آئے بیئی صاحب صبح پانچ بجے اٹھ کر بھینکر سردی میں پانچ کلو میٹر تانگا جس کے گھوڑے جیسے ہاپتے ہوئے دورتے ہم نے انیورسٹی میں دیکھے ہیں آپ کو بھی دیکھنا ہو پانچ بجے کا وہ درستہ دا کے دیکھ لے نا صبح بڑے بڑے آئی ایس آفیسر اور منسٹر اور جو بھی ہیں وہاں دورتے ہوئے دکھائی دیں گے کیوں کائے کے لیے صبح پانچ بجے بارہ بھابنہ سمجھنے کی کلاس ہو تو کتنا لوگ آئیں گے کہ یہ کوئی ٹین ہے صبح پانچ بجے کیوں اور ہاں گھومنے کے لیے دوڑتے ہوئے پسینے سے لسپت ہو جائیں ہاپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں لیکائے کے لیے آتما کے لیے کہ دہے کے لیے آتما کے لیے تو یہاں آنا تھا اور کتنی گولیاں ہم نے بنائی ہیں کائے کے لیے اس دےے کی سرکچہ کے لیے بے گولیاں بھی جو ہماری بندوق کی نلی میں ہوتی ہیں وہ کائے کے لیے ہیں بولو آپ چار بوڈی گارڈ رکھتے ہو بندوق والے ان کے گولیوں سے لیس چوبیس گھنٹے وہ کائے کی رکچہ کے لیے رکھتے ہو دے کی رکچہ کے لیے نا اور دن گھر میں دس گولیاں کھا جاتے ہو تو کائے کے لے خاتے ہو کیوں گولی کھانا نہ پڑے اس کے لیے رکھتے ہیں نا وہ تو گولی نہیں کھاتے ہیں کائے کے لیے دے کی رکشہ کے لیے اور گولیاں کھاتے ہیں کائے کے لیے دے کی رکشہ کے لیے بھاک شورا بھاک ایسے اس اپوٹر دے میں اتنی سرکسا کا انتجام کے بعد جس کے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس آدمی نے اپنا اپنا پنستحفت کر لیا ہو اس کے دکھ کا انتقلی ہونے والا ہے کیونکہ یہ ڈکٹڈ ہونے والی ہے یہ سننے گالنے والی ہے حضر میں ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں کسی طریقے سے اس دے سے اس کا ایک اطمومت ٹوٹ جائے راگ ٹھوٹ جائے اس کے لیے بارے بھاونائیں لو جانا پڑنے کی چیز ہے چوبیس گھنٹہ یہ چندن دھارہ ہمارے چت میں رہنا چاہیے کنٹ سے بارے بھاونہ ہم بولیں چاہے نہیں بولیں چندوں میں لیکن یہ دھارہ ہمارے دماغ میں چوبیس گھنٹے بہننی چاہیے بہے گی تو آتما کانوہ ہو کہ سمجھنگی دیشنگ کی پرابتی ہو جائے گی یہ سمجھ دیجے ایک طریقے سے پرائو گلپ دی کا ایک روپ ہے کہ نرن تر اندر اندر کی روچی اندر کی روچی جھگے دیش کے روچی گھٹے اور آتما میں روچی بڑے دے اور دے کے سمجھنگیوں سے روچی گھٹے آچاجم کو کوئی دے سے کوئی دیش نہیں تھا اور آپ کی پتنیوں اور بالبچوں سے بھی کوئی دیش نہیں تھا سانتیلال جی یہ چوبیس گھنٹہ بھڑکاتے ہیں کہ سب دھورتوں کی ٹولی ہے انہیں بھروسہ نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا کیوں کیا دکھاڑا ہے آچاریوں نے ہمارے بالبچوں نے آچاریوں کا جو ان کے برد ہمارے بچوں کے برد ہمارے کان بھرتے رہتے ہیں کیوں کہ ان سے راک توڑو ان سے راک توڑو اور ہم برابر ان کو پرم پوٹر بھاو سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں سردھا کے ساتھ سنتے ہیں لیکن رام کسم ذنچ ماتر بھی راک کم ہوا ہوتا ہوتا ہے ساتھی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لینا بھلو نویزی ہوا ہے بھوت چاہتے ہیں کہ تینوں بیٹے یہاں آبیں بھی بھی پروچن سنیں بھی دھرم کے مارک میں لگیں ہیں اور جا دھرم تو اپنے باپ کو پاکل سمجھنے لگے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے انہیں تو ایک آتما ہی آتما سوچتا ہے تو رنچ ماتر بھی انہوں نے ہماری نہیں سنی کیوں تو بھی ہمارا راگ رنچ ماتر بھی کم ہوا ہے کیا جدہ ناپ کے دیکھ لینا کہ بہت گستہ ہو رہے تھے علم گالیاں دے رہے تھے اپنے بیٹے کو ہزار گالیاں دیتا تھا رو جینا پڑوسی کی بیٹے کی پرسنسہ کرتا تھا کیوں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے اپنے ہی لوگوں میں سے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے رنچ ماتر بھی راگ اور اپنا پن کم ہوا ہو تو جب آپ پلے کر کے دیکھ لینا اس لیے تو آچاری کہتے ہیں کہ اندر میں اتنی گھوٹن ہے یہ میرے یہ میرے یہ میرے یہ میرے یہ گھوٹن کے لیے اس کے برد اتنے ہی گھوٹن لگانی پڑے گی کہ یہ میرے نہیں یہ میرے نہیں یہ میرے نہیں ہماری تمہاری بات جانے ہیں تو بھائی سام بھرچ تک بڑھتی تو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ شریر میں نہیں ہوں میرا نہیں ہے یہ شریف پترادی میرے نہیں ہے میرے نہیں ہے پھر بھر سادھی بھر سادھی کیوں ٹھوکتے گئے چھانوے حج جائے یہ سب بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بارے بھابناوں کے چنت من کو پٹی دن کرنے کی آواز سکتا کیوں ہے کیونکہ یہ انشاء ایکت و ممت و راگ کتنی گہری جڑیں جمع چکا ہے کہ اس کو اتنے نرنتر کی اس بھابنا کے بنا وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے سمجھتے ہیں نا اب اس کے ساتھ میں یہ ڈوج مل جائے کہ نہیں 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 سریر تو اپنے ہی ہے سمال کی تو رکھنے ہی پڑتا ہے سواس کا دھیان تو رکھنے ہی تھی پیزبال پتوں کا دھیان تو رکھنے ہی تھی آخر بھی اپنے ہی ہیں یہ ڈوج مل جائے تو پڑھانا سارا ڈوج سب ساپ ہو جاتا ہے ایک منٹ میں ایک سچی گھٹنا ہے جب ہم مولینہ بیدیاللہ میں پڑھتے تھے تو وہاں یہ گپتا فریملی تھی چار بھائی تھے ایک سے بلکل جب آتے تھے ایک سے کپڑی پینتے تھے بلکل پہتا نہیں پاہاں گے دو ہیں بلکل ایسے پینتے جی رہتے تھے سب سے بڑے بھائی کا نام لالچن تھا جین تھے وہ اور گپتا شٹور کے نام سے تو وہ بڑا بھائی بیمار ہوا تو اس کو گوالی اب علاج کے لئے لے گئے تو انہوں نے ستتانہ بھاتی کیا اور پھر بتایا کہ یہ اتنے انجیکشن ہیں کہ رو جانا لگنا چاہیے اور ساری دوائی بھائیوں سب بتا دی اور انت میں لکھا کہ ایک یہ انجیکشن ہے کہ کوئی انجیکشن ریاکشن کر جائے تو اس انجیکشن کو اپنے پاس لکھنا ہمیں ساں تو پھٹا پھٹ اسے لگا دینا کیا اکسے لگانے کے پہلے اسے اپنے پاس رکھنا تو جس سے وہ ایکسن بچا ہو جائے گا وہ سب انتظام کرے کے لکھ کے دے دی اب وہ وہاں کلمسٹ کے پاس اسے سب دبانیاں دے دی وہ جو انجیکشن رکھا تھا کہ ایک رکھنا سمال کی جب ایکسن ہو جائے تو لگا دینا تو انہوں نے وہ بھی تیس انجیکشن خرید لیے ایک مہینے کی ایک مہینے بعد دوارہ بلائے تھا اور رو جانا سب انجیکشن لگاتے رہے دبائی کھاتے رہے اور رو جانا ایک انجیکشن وہ لگا یہ سچی گھٹنا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہم پڑھتے تھے تب کی بات ہے جیسن انکیون وہاں ان کی بات ہے مہینے پچاس انکیون برس پرانی گھٹنا ہے سچی ان کے پبیوے بھائی تین بھائی تو ابھی بھی جندہ ہیں اور ہیں ابھی بھی مرہنہ میں تو تو کیا ہوا کہ تیس دن میں اس کی اتنی خراب حالت ہو گئی تو بس اب مرنے کی پوزیسن میں ہو گئی اور ان کو لے کے گھوالیت گئے اور جا کے اس ڈاکٹر سے کہا کہ یہ حال کی ایسا کیسے ہو سکتا دوائی پکڑ میں آئی دوائی صحیح ہے سب بات صحیح ہے اور اس کی حالت کسی قیمت میں ہوئی سکتا تم نے مطلب کچھ گیوڑ کی ہے کہ ہم نے صاحب کوئی گیوڑ نہیں کی کہ دوائی نہیں لی ہوگی کہ ہم نے دوائی سب لی ہے تو کیسے لی بتاؤ میرے کو تو اس نے سب بتایا ایک کہاں گے کہ جی انجیکشن ایلو جی نے ایک لگا دیا کہ بود تو اس دوائی کو نورمل کرنے کا تھا کہ یہ ریجیکشن ہو جائے تو اس کا اثر ختم کرنے کے تھا تو وہ دوائیوں نے اور ایک انجیکشن وہ لگا دیا تو ان دوائیوں کا وہ ختم ہو گیا اور بیماری آپس اندر اندر بڑھتی گئی اور دوائیوں آپس میں لڑتی گئی لڑتی رہی اندر اور دوائیوں نے ان کے شریر کو اخواڑا بنا لیا اور وہ دو چار دن کے اندر ہی ختم ہو گیا یہ تو انٹی ڈوچ تھا یہ تو آبستکتا پڑے تب لگانا تھا اور ہم نے بتائے تمہیں آتما کانفاب کرنا ہے کہ ہاں کرنا ہے کہ رو جینا بارہ بھابناوں کا پاٹھ کیا کرے کہ ہاں کریں گے کہ سریر انت ہے دے انت ہے اسرن ہے اسار ہے اسری پترہ دیکھ سب کوئی سگے سوالت کے ساتھ ہی نہیں ہے یہ پرم اپبتر ہے اپنی دے مہا اپبتر ہے اور پتنی کی دے تو اس سے بھی جانا آپ اپبتر ہے کیوں خوب رو جانا چنت من کرنا تو آپ نے برابر کیا اور وہ جینا ایک انٹی ڈوچ لگاتے گئے کہ سریر مادیم خلوط دھرم سادنم سریر کے دھرم کرنا ہے تو سریر کو سستو تو رکھنا ہی چاہیے اور وال بچے آخر اپنے ہی ہیں کھوٹا بیٹا کھوٹا دام سمیہ پڑے پہ آوے کام کیوں تو کیا ہوگا تو مہینے بھرواد آئے ہمارے پاس کہ ہم نے تمہاری بارہ بھاونہوں کا خوب چنت من کیا لیکن ہمارا تو رنج مادیم کوئی ہمیں فرق آیا نہیں آتا کیسے کیونکہ ساتھ میں تم انٹی ڈوچ لگاتے گئے نا تم سریر کے سواستے کا دھیان نہیں رکھیں پھر بال بچوں کے ساتھ پریم نہیں کہیں تم کیا چاہتے ہو چاہتے کیا ہو تم ارے بھائی ہم اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی نہ سریر کے پریتی راگ ٹوٹتا ہے نہ اس سے پترہ جی کے پریم ٹوٹتا ہے یہ اتنا ادھک ہے کہ اگر اس سے انٹ بھاں بھاگ ٹوٹ جائے انٹ گناہ ٹوٹ جائے تو بھی اتنا باقی بچا رہے گا کہ تم سریر کی سمال رکھو گے اور بال بچوں سے بھی راگ کرو گے بھرچہ کے بھرچی وہ سمدھن ہو گیا تھا مچھا تو چھوٹ گیا تھا اور پھر بھی وہ راگ بنا رہا تھا یہ تو جو انت گناہ راگ ہے اس پہ ہم چھوٹ کر رہے ہیں کیوں گھڑا رہے ہو سمجھ لے نا وہ انتان بندی کا راگ ہے انت گناہ راگ ہے منے انتان بندی کا راگ ہے اس لئے تم کو یہ چھوٹ کر رہے ہیں کہ تم وہاں سے ہٹو اس میں سے اس بچڑے میں مت پڑو جا رہا خیال میں ہے نا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا تو کرنا چھے تھوڑا تو کرنا چھے یہاں یہ گھنٹہ دا پروچن سنتا ہے اپنے وہاں جا کر کے وہاں پر یہ سننا لگتا ہے کہ توڑا تو کرنا چاہیے پھر بس میچے ٹانگے اوپر ٹانگے ایسا کرو ایسا کرو تو آپ کا چاہتے ہو کہ بیان نہیں کرنا چاہیے کون کچھا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہم نے نہیں جانا چاہیے کہ جانا چاہیے سوال جانے اور نہیں جانے کا نہیں ہے اس طریق سے طلاق دینے کی بات یہاں نہیں کہی جا رہی ہے انہاں دکھشا لینے کی بات کہی جا رہی ہے بھرچک بھردی نہیں لی تھی تم سے ابھی کہا جلدی ہے پکشا کریں آج ناظر نہیں لی تھی تیرہ سی لاکھ پور اب تک نہیں لی تھی کیوں صرف یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا ایک اتمت و راگ ہے کہ تم روزانہ دنہ رات چوٹ کرو گے تو مرتے دمتہ مسکل سے اتنا بھی نہیں چھوٹ اتنا نہیں چھوٹ جائے گا کہ تمہیں اجھے چھوٹ جائیں گھبڑاو مت تب بھی اتنا تو بنا رہے گا لیکن جو اتی راگ سے تم اتی بھکشن کرتے ہو اب بھکشن کرتے ہو اسے تمہاری دہ اور خراب ہوتی ہے تم جلا دہ کی اپیک چھاتوں کر کے دیکھو اسے روکہ سوکہ کھلا کے تو دیکھو سوست رہتی کہ نہیں رہتی ہے اسے پشٹ کرنے کے لیے جو تم مال مسالے کھلاتے ہو اسے دہ بھی خراب ہوتی ہے اور آتما بھی خراب ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم سواست کے برودی ہیں اور گھر میں پریبار میں لوگ سانتی اور پریم سے رہیں جھگڑے نہیں ہم جیسے اس کا درود کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ گھر گھر میں جھگڑے ہو جائیں یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے آچاری اس لیے کہتے بھائی اس بات میں کوئی دم نہیں ہے یہ جو آچاری انہیں بہت سوز سمجھ کے کیا ہے وہ چکرورتی بھی بارہ بھاونہ رو جانا پڑتا ہے بیراک بھاونہ رو جانا پڑتا ہے پھر بھی جتنا سدھ ساتھک پریم اس نے اس کا اپنے پریبار کے ساتھ ہوتا ہے اور جتنا سوست شریر اس کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے ہمارے منی راج ہیں نا جن نے دے سے ایک اطمامت تو چھوڑ دیا ہے اور کچھ دے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بتیس انترائے تال کا چھالیس دوست تال کا اہار ملے تو لیتے ہیں نہیں تو نہیں لیتے ہیں جتنے سوست بے رہتے ہیں جتنے تم دن میں تین میں کھانے والے دن میں تین نظر کھانے والے رہتے ہو اسے تمہارا یہ درم ہے کہ بہت مال مسالہ کھائیں گے تو سوست رہیں گے اور پتنی آدھیک سے خوب راک کریں گے تو دہمارہ وہ بڑھے گا یہ تو جھگڑے کا کائن ہے زیادہ راک کرنا یہ سیمہ میں راک رہے گا اور سیمہ میں دے سے راک رہے گا تو یہ دے سوست رہے گی کیونکہ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ اوبر ڈائٹنگ سے مرتے ہیں کم سے کم آپ لوگ جو یہاں بیٹھے میری بات سن رہے ہیں اس میں سے کوئی آدم بھونکوں سے مرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا اکوانوں میں آتا ہوگا اور مرتا ہوگا ہمارے بات علاقے نہیں کہ مر جاتے ہوں بھونک سے بھی لوگ مرتے ہوں گے لیکن یہ جتنے زیادہ لوگ اوبر ڈائٹنگ سے مرتے ہیں کیوں زیادہ کھانے سے مرتے ہیں ایک گھی نہیں کھانے سے مرنے والے کہ مجھے ایک آت بتاؤ لیکن ایک گھی کھا کھا کر مرنے والوں کی میں سیکڑوں کی لسٹ بتا دوں جتنے زی ہاتھ اٹیک ہوتے ہیں یہ سب گھی کھا کر مرنے والے لوگ ہیں گھی نہیں کھانے والے کوئی کھا کر ہاتھ اٹیک کبھی ہوتا دیکھا ہے کیوں یہ شریر کا چوبیش ہنٹہ دھیان رکھنے والے لوگ پتہ ساتھ برس کیوں میں تائیں تائیں سے سو جاتی ہے اور یہ شریر کا بالکل دھیان نہیں رکھنے والے ہمارے سادھو سنت منی راج نبی نبی برس تک کے ہو جاتے ہیں کیوں نہ ڈھنگ سے کھانے کی چنتہ نہ پینے کی چنتہ نہ نہانے کی نہ دھونے کی نہ کبڑے پہنے نہ سردی کی نہ گرمی کی کیوں کوئی فکر نہیں کرتے ہیں اور کوئی نبی سو برس سے پہلے جانے کا نام ہی نہیں لیتا یعنی وہ سوست رہتے ہیں سوست رہنے کا اپائے تو سنجم سے رہنا ہے بھائی صاحب یہ بھوکوں میں لگے رہنا یہ سنجم سے یہ راستہ نہیں ہے سوست رہنے کا راستہ اس لئے ہم کوئی سریر کے سواست کے برود ہی نہیں ہیں لیکن سریر کے سواست کے نام پر نرنتر اس سریر کو اور اس کے اندر اور مال بھر بھر کر اسے موت کے مخمے مت ڈالو اور آتما کا بھی احتمت کرو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے اس لئے سب لوگ اس بات پر گمبیتہ سے بیچار کریں کہ یہ سریر آتما سے پرتک پدارت ہے اس سے ایک ات و محمد تو راگ توڑنا ہی دھرم ہے اس سے راگ رکھنا اس لئے پتہ دیکھ سے راگ رکھنا یہ کبھی تین لوگوں تین کال میں دھرم نہیں ہو سکتا ہے یہ بات ان بارے بھاوناوں میں بتائی جا رہی ہے اس کو گہرائی سے سمجھ کر اب اس ان کا کلیان ہوگا ایسی منگل بھاونا کے ساتھ ابھی کی بات سمعبت کرتا ہوں اوم سانتی 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 جاوانی کے گیانتیں سجھے لو کالو سوانی مست کے نمو صدا دکھیں راگ 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 را موسیقی